بلند آواز نال پڑھو سلی اللہ بسم اللہ جڈا میں مرون جاں اس سورے آزادہ نے دی خواہش ہونی چاہیے دی میری بھی یہی خواہش ہے جڈا میں مرون جاں مینڈھے موتے لوائیں خاک کر بھل دی پھر سنو جڈا میں مرون جاں مینڈھے موتے لوائیں خاک کر بھل دی ہی آئی کا بہانہ ہے خدا کو موڈ دکھا مندہ نارا ہے داری جی بسم اللہ اے اٹھائی سفر مربانی کرے قدن آلے مجلس پاکے صبح آٹھ وزت اللہ کے نماز مغربین تک باب سعی محمد کو سارے آگے ترلے استدائے کہ مجلس پاک تے قدن آلے اٹھائی سفر بہترین ملک دزاکر پڑھا نالے نے سب تشریف لیا گیا انتوارے سامنے جناب زاکر آلے محمد زاکر عصیرہ شام جناب اسد رضا نوٹک آف کوٹ بھاگا انتوار جناب زاکر ساجد حسین جنیر جناب اسد رضا نوٹک دعا برے ظہورِ وارس زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمکن لے ولیکل حجد ابن الحسن علیہ السلام سلوات کا علیہ وعلا آبائه فی حوزہ سواعدم وفی کل سواعہ ولیم وحفظم وقائدم وناوسفرم ودلیلم وعینا حتاو تسکنہو ارزکاتو وعنبتو مدئہو فیہاو تبیلا یا ربہ محمد وعالی محمد صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجا عالی محمد عبادت کرو ملکے باعوازی بلان بسم اللہ ایک اگر زحمت نہ سنجھو تھوڑے تھوڑے یا کہ تشکلے خیال ہے کوئی بڑی بات بھی نہیں مہربانی عبادت کرو ملکے باعوازی بلان صلوات ماشاء اللہ اعلا 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 علی العظیم بسم اللہ بسم اللہ رحمہ ونرحیم صلوات الحمدللہ وحراب العالمین وسلام وسلام وحراب سید الانبیاء ویبا المسلین صلوات محمد 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 وسلام 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 وعلا سید المتہار وال امام مزفار وشو جاؤ الگ زنفار عبی شفیر وشفار قاسم توبا وسکار کار تل مرحب والانتار امیر المؤمنین علی بن عبی طالب نار حیدر علیہ السلام وسلام سید سید جلیلت مخدومات باتل محرومات مگرو باتل علیہ سیدت نساء مخدومات 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 جہیں جہیں والوال پوچھے آہ ظالم تو میں کیوں کی تہیر مخدومات 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 مالک اللہ تو ایسا قبول فرمائے میرے بھائی اندھائی پر خلوص ایسا تمام چوڑاندہ خالق اپنے بار گہج قبول فرمائے خوش کرو آمین سارے آکھی کرو کیونکہ دعا دی قبولیت سبب ہے آمین آکھا اور مخصوم فرمین دیں جنہ چالی بندے اکٹھ دیکھ کے کسے دعا دے آمین آکھن وہ اللہ رد جی نہیں کردہ اس وقت میں جناب بس سے دعا کر رہا ہوں آمین سارے بندے آکھی کرو مالک تو اڈیٹو رہے قبول شویل ایک ایک قدمتے بدلے چوڑنا دا خالق عجر کسیر آتا سیوائیگا میں مسلوم اکبلا مالک اللہ دنیا بھی دکھ دو محفوظ رہت میرے بھائیان دا اپر خلوس اکھ تمام چوڑنا دا خالق اپنی بارگ گھج قبول مالک میرے بھائیان سلامت رکھے اللہ ریز گچ دن اچھ خالق ہندے ہزارہ دیکھ دعا اللہ سنو اس خالق بڑھا اکی اکیسی سلوات پڑھو دعا مستجاز اللہ سنو لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا صرف عبادت مکمل کرن دی خاطر میں کوشش کرنی کہ اپنے وقت دیج رہ کے میں ممبر اپنے توباد لپانیاں دی حوالے کرنے صرف میں ہر مجلس گزارش صرف ہی کھا کرنا کہ جتنی دیر میں جناب اسلام میں حاضر صرف وکھنا لی زحمت اکر نہیں اگر حاضر بیٹھ ہوتے میں لمحہ بھی جناب دزایا نہیں کر میں چاندہ اللہ بھی رحمت وجہ تخلیق کائنات حسنین بکری ناما زہراد بابا اگر حاضر بیٹھ ہوتا ہو نبی جڑا دورے اللہ گریان دیا کرسما چاہدے نہیں نہیں ایندھ کوشش کیتا کرو مجلس اچھ تھوڑا جا زبان حرکت ضرور لیتی کرو کیونکہ بعض مقامات ایسے ہوندیں جتھے زیادہ بولنا میری لپاس بیکھو گئی جتھے زیادہ بولنا نہیں چاہیدہ کچھ مقام ایسے ہوندیں اتھے زیادہ بولنا چاہیدے کچھ بندیا دن میں مجلس چھ بھولنا منو شرم آندہ شرم نہیں آندہ غریب دا حق غصب شرم جی نہیں آندہ اپنے دا مربن یتین دا مرلہ برداشت نہیں آندہ اسے لئے شرم جی کوشش کرو یا دھوڑی زبان ہلائی کرو نماز دا وقت نالالہ دوست آدھے عام مسجد نماز اس اللہ تسجد کریے میرے کپڑے ٹھیک نہیں یہ بہانہ کریں دشارہ نیندہ اگر حاضر بیٹھے ہوتا مجلس حسین اور فضیلت آلی جائے جتنا بلے سے اتنے مرتبے بلان رہو سے ٹھیک ہے نا کوشش کرو تو اللہ دیکل رحمت ارشاد فرمارے کہ ضربت علی فی یوم الخندر کے افضل من میرے بھائی علی دے حد دی ایک ضرب سکلین دیا عبادت دوں افضل ہے میں اٹھا خوبصورت نزیجہ جناب دی جھولیاں دے حوالے کرنے تو دل چھوکے ساختا میں مسافر دے حق دعا نکلا سی پیر صاحب بیٹھے دعا فرمیسن میرے دی خوش قسمتی جو کی بلدی موجود گئے جناب نال جو بھئی انشاءاللہ ماحول جنت بنوے سی اگر صرف دوری توجہ میں مسافرہ لے پاسے ہوئی کیلی جنگ ہوئی یہ جنگ احضاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اعتلاع ملی کہ ابو سفیان دس ہزار دلشکر اکٹھا کر کے مدینے تے حملے دا ارادہ رکھ دے پیغمبر اسلام نے اجلاس بڑایا صحابہ اپنی اپنی سوچ دے مطابق لوگ کا مشور دیتے اگر حاضر بیٹھے ہو دردی ہوئی سلمان نے معامل دیتے روک گئی نہیں نہیں کوشش کیتا کرو کہ پڑھنا لے دس ہزار دیتا کرو قبلہ تشریف فرمائے میں ممبر دے ایک دن یہا کہ جو پڑھ دا میں ہاں تے تصدیق دون جا کرے پڑھ دا میں ہاں تے تصدیق بھی میں خود ہی کرنی سرکار کیا فرمایا کہ او دس ہزار دلشکر لے کے آ رہے ہیں کیے کرنا چاہیے دے اپنی اپنی اقلی بساتے مطابق لوگ کا مشور دیتا گل ٹردی ہوئی جنب سلمان محمدی تے جی روک گئی پیغمبر اسلام فرمایا سلمان تُسا رسو کیے کرنا چاہیے دے سر چھکا کے پر فرمیدن حسنین لکاریم ناما اگر میرے مشور دے عمل کرو دے اور جنہیں نوجوان بھائی یوت والے واسطے میں گزارش کرنا چاہنا کہ تاریخ اسلام میں پہلا موقع ہے کہ عرب دی سار زمین تے خندگ دی کھدائی شروع توجہ بھائی پیغمبر اسلام نے بندے بولائے بھائی مشورہ میں ان پہ سامدے تے خندگ دی کھدائی کرو بندے اندھے ٹولیاں بنا دیتیاں تے بندے جنب سلمان محمدی نل کبری گئے انا کبھی اے ہلے ہو یا فارس دا اتے خندگ دی کھدائی کرنی سوکھی اتھے تے پتھریلی زمین اتھے مارے تھاں گئے اتھے پھسا دیتا تے سرکار بھی پھر اس بھڑڑے دی گل تے لگ کے تے سانو خندگ دی کھدائی دا حکم چلیتے وہ جتنی دس بندے رل کے خندگ کھٹ دے ہیں اتنی سرکار سلمان ہی کر لے اگر حاضر بھی چھوٹے دعا کرو تو میں چملہ جناب یہ جھوڑیں تک پہنچے نا میدہ بے شک ضعیف آئی جتنی دس بندے رل کے خندگ دی کھدائی کر دے ہیں جناب سلمان ہی کر لے کیوں نہ کرے ہا وجہی آئی دلج محبت خندگ دی کھدائی شروع ہو گئے دو خندگ دی کھدائی شامی چوہے کافلہ آیا جن دے سلار دا نا ہی اکرمام بن ابو جہل اگر تُساں تھوڑ جی طبیعت میرے نال کوشش کی تھی ملائی ماحول بھائی جن جنت انشاءاللہ بن ویسی اس دے سردار دا نا ہی اکرمام بن ابو جہل کوشش کی تھی کرو بولے کرو تُسی نانا بولو قسم نال حافظ بولو دی اگر کوشش کی تھی کرو تُساں پڑھانا ہوں دے اکرمام بن ابو جہل اس ڈٹھے جو مسلمان دھڑا دھڑ خندگ بکھٹ دیں اس تیزی نل سفر کیتا حرم بیت اللہ ابو سفیان اپنے ہواریاں دنال بیٹھائی اکرمام جنا داخل ہوئی نا حرم بیت اللہ اکرمام جی کت ہوئیں اس ڈٹھے شامی چون کیوں گی یہاں میں جی تجارت پاس تھے مدینہ دی کوئی خبر اس ڈٹھے جی ہے کیڑی خبر مصطفیٰ کے کر رہے ہیں اس ڈٹھے گھندگ بکھٹ دیں بے ساختہ بے شک کافر آئی بے ساختہ اندھی زبانی چھو لفظ جاری ہے اس ڈٹھے گھندہ ہے کسے بھڑڑے فارسی دا کام ہیں اچھا میں لفظ چھو رہی ہاں چونکہ قبلان زیادہ دیر میں انتظار نہیں کروا مانی انہا لشکر اکٹھا کیتا ادھو خندق مکمل ادھو لشکر اکٹھا کر کے عرب دے بہت بڑے پہلوان عمر بن عبد وعدنوں اس نار رلایا این نار رلا کے تخندق دے بہرا کھڑے کافی نہیں دا محاصرہ ریا میں لفظ چھوڑتن میں کوئی دعویٰ نہیں میں تقریباً ایک گھنٹہ یہ مسمون پڑھ سکتا لیکن میں چند منٹہ جناب دوں اجازت اس کے گیتے خندق دا محاصرہ کافی نہیں ہاں دے بات اس عمر میں عبد وعدنوں پیردی چھوکر ماری کہیں ابو سوفیام اس نے کہا اٹھ کیے کراں اس نے کہاں جلاڑا اس نے کہاں میں اتنے دن آنڈتیں نوادہ تو میں ونجن نہیں دیندہ اس نے کہاں نہیں آج لڑا بھیڑا اس نے کہاں ٹھیک ہے وہی نا اس خندق کراس کیتی میں لفظ چھوٹی تھی اس خندق کراس کیتی نا دنجھے پاس ایک خندق دے جا کے کھڑ گئے اکرمہ بن عبو جہل جڑا لشکر دے وچھ شامل آئی اس نے کہاں امر اتنی جلدی نہ کر واپس آ اس نے کہاں کیوں پہلے کوئی اٹھ چھوٹھا کہا دیوان جا اس نے کہاں ہونے گیا آتے ہونے آیا میں اتنی دیر ہی نہیں لاؤنی ہونے سارے اندر سیر کلم کر کے توڑے کول پھر رج ککھا ساں اس نے کہاں پھر نصیب نہ ہو سی اس نے کہاں وجہ کیا ہے اس نے کہاں انہوں نہیں پتا اُتھے علی بیٹھے توجہ بھئی اس نے کہاں انہوں نہیں پتا اُتھے علی بیٹھے اس نے کہاں علی کون ہے علی اس نے کہاں بہت بڑا بہادر ہے اللہ دا شیرہ دن اُتھے کہ پیدا جی علی ایڈا بہادر ہے کہ ہمیدان اٹھتا میڈے متھے لگدہ اکرمہ بینہ بجیہ لدہ بکواس بند کر اگر اس تو پہلے علی تیڑے متھے لگدہ آج توں ساڑے متھے نی تو پھر آج ساڑے متھے ہی دری اُتھے کہاں کبلہ پھر تُو ساڑے متھے اچھا اس لئے سرکار دے خیمیدہ چکر جو کچھ میڈا متھا لے تقریباً ترے ہزار تعداد ہی مسلمان نہ دیس لے لے ست سو سے حبہ اوہن جنہیں نبی دے کول بیٹھ جا اس پہلے پہلے آ کے لائے چکر پھر گئے واپس اُسا کہاں میں نے ترے چار بندے ہور دے اُسا کہاں کیے کرنے عمر بن عبد وعدہ کیا بھی میں انہوں قتل کرنے ساں ایک غزیت غزیت کے خند کر سکتے کیڑا کیڑا بندے چاہیے دی اُسا کہاں پہلے پہلے اکرمہ اُسا کہاں میرے چٹا جواب وجہ کیا ہے اُسا کہاں تو یہ تلسیہ نہیں علی ہے اُسا کہاں یار علی 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 تُو اپنے دشمندار نائی میں چاہیے دی علی 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 ہر بھیلے چاہیے دی وجہ کیا ہے اُسا کہاں پتر بچ پر نیچ تیرے پیون ہمارے ہاتھ پتا ہوندہ مجبوراً خند کر آس کیتی اِسا کہاں کھڑے میرے مصطفیٰ دی خیم میں دے سامنے اِس زبان کر آس کیتی جی میں صاحب یہ کتاب دیکھے نومے پہ پڑھنا اِسا کہ پہ محمد کوئی بہادر آئی تا ٹور اللہ دی کلی رحمت چہرے پہ چلال آیا تِسے دیکھے پہ فرمیتے ہیں من لحاظ القلب کو ہے جڑا اِسا کٹے دی زبان بند کرے جڑے چوب بیٹھے اوہ بارگاہ نبو وطج ویندی اللہ دی نبی اُس ریٹس خانی کی تھی مبارز طلبی کی تھی تُسا کتا کیوں پہ کائنات رسول دی آوازہ تھی خموش اج میں محمد مصطفیٰ میزان مقرر کر کے جاری ہیا اوہ میڈے دروازے تے مبارز طلبی کرن دی وچھا تو میں اُسنو کتا نہیں اکھیا اندھا جرم ہے میں مصطفیٰ دے دروازے تے اچھا بولے اج میں میزان مقرر کر کے جاری ہیا اگر کوئی میڈے زندگی اچ میڈے دروازے پہ اچھا بولے تاں کتے میڈے بعد بولے سرکار حضور میں آج جب بولے تاں کتے میڈے جامنے دے بعد جی کوئی نہیں اٹھا سورہ احضاب اللہ دا قرآن ہے انجبے جن جن سیرہ دے پہندے سوائے علی دے اللہ دا بھی میں سرکار فرمائے یہاں علی بہجو مل لے حال کل بھوئی توہٹے جو کوئی نہیں کتے تھی زمان پھر کوئی نہیں اٹھا تریجی دفعہ میرے مولا فرمائے یا رسول اللہ جتاں اٹھتا کوئی نہیں پھر کیوں آ دیو سرکار فرمائے جتاں ویند دے نا گھر بی بی پوچھتے جنگ فتح ہو گئی عمرے فتح سرکار گال کیتی تھی علی ٹور پہ بس فتح وہ ہو گئے سرکار فرمائے آج پہ آدھا ونجو لڑو بنو فتح کوئی نہیں اٹھے سوائے علی دے اگر حاضر بے چھتے سنو جلدی میں کاری نہیں سکتا سرکار بھی را دا ہتھ نہ پیا نہیں میں جملہ بدل کیا دا محمد نے محمد دا ہتھ نہ پیا سرکار تھریجے قدم تے گئے نال نبی دے ایک بندہ بیٹھ رہی اس عمر بن عبد وعدہ کا سیدہ شروع گتا اس اگر اللہ دے نبی جنہ میں کلمہ نہیں پڑے میں ان دے نال اٹھ چلیں دا اس آنو ایک بار ڈاکو پہ گے اللہ دے نبی میں خود لٹھ رہی اس کوچھ ہمارے ہاں کوچھ بجائے ہیں کوچھ قیدی کیتے ہیں اللہ دے نبی میں خود لٹھ رہی ان دے ہاتھ چھوڑھال ڈھے پئی اس اونٹنی دا بچہ اپنے ہاتھیں چاہ کے بلند گیتا ہی اللہ دے نبی اے امرے میں کلمہ بر دی کس میں ان دا قصیدہ مکہ شنگان دے پہلے امام دے چہرے دے جلال آیا تیرے کے پیفر میں میں خاموچ اللہ دے شیر دے ہوندے ہیں کتھیں تو نہیں درین حیدری حیدری سرکار حفظ جیدہ میں موجود ہاں پھر اس تو ہوں میرے مصطفیٰ بھیرا دا حط نب کے نا وکھرے یا علی جی آقا اپنے آبا میں نو دے توجہ بھئی علی مولا آباد یا علی میرے آبا تو پا یا علی اپنے نالین میرے نالین تو پا یا علی اپنی تلوار میرے تلوار اپنا آسحاں میرے آسحا تو چاہ مکمل لباس بدل کے نا تیرے میرے مصطفیٰ میں جلدی نال پہ گزرنا توجہ ہوئی تا میراج پچھے رہ گے تو ہٹا نسی میرے مقدر میرے مصطفیٰ پھرا دا ہتھنا ساتھ سو سے ہاپا دے سامنے مسکرا کے پھر فرمیدن یا علی سر جھکا کے پھر فرمیدن جی آقا اپنا آمامہ میں نو دے علی مسکرا پھر دے کے پھر فرمیدن اللہ دے نبی وجہ کیا ہے ابا اندر بدلی کبا اندر بدلی نالین اندر بدلی اصحاں اندر بدلیا اے ہر شہتہ مکمل لے بات کو ساں اندر بدلائے اے امامہ اندر سامنے بدلن دی وجہ کیا ہے مصطفیٰ مسکرا کے پھر فرمیدن یا علی آج میں اعلان کر کے جا رہی ہیں میرے پاگدہ وارس آج بھی علی کل بھی وارس جس علی نو اللہ ایڈی عزت آتا کیتی اسے علی دیاں دیاں جنگلیں چلو لگی سال دے امن نبھان ون دے بعد زندگی باقی ملاقات باقی پھر کڑا ہی موقع ملا رج کے جناب دی جھولیاں تک میں فضائل دی چار جملے بیان کرے ساں انج کسے نبی دے پتر نہیں رولے بھائی جنجی میں علی بادشاہ دیاں دیاں رولیاں سال دے امن نبھان ون دے بعد میں پھر پیادا سال دے امن نبھان ون دے بعد قاتل تھک پے مظلوم دیاں بہنہ جت گئیاں ایک دی ظالم اپنے محال لٹ سکتا پیا یہ ادھی رات دا ویلا اس ظالم سپاہی نسا دمارے قریب آق قریب گئے دیکھے دے ون زنجان کہہ دیئے نا وہ اللہ راسی بڑڑا ضعیف انہوں میں دے دربار اچھ بلا سپاہی آئے باکر دا بابا زنجان دے دردتے جانوں آتے مطحلہ کہ بابے دی غربت دے وین ودہ کھرین دا ہے اس سپاہی آکے زنجیر ہلائے اگر حائے کر سکتے کہ ترے واسچے زنجیر نہیں حلے غریب دیو ودیوئی راتوا دے گئی سر چاہ کے پہ فرمین دیں ظالم میرا نانا بھی آندا میں نوکیدی کر کے جسدیاں تین زنجیر نہیں ہلائے میرے ڈکھے ہوئے زخم ڈکھائے نہیں کیوں آئے ظالماتے میرے حاکم بولائے امام تورندہ ارادہ کیتے محافظہ امام مسین ترپی سجاد کن میں نے اما دربار بی بیدی کائنات اچھ نہیں گا ہمار کو جڑا وڈا مجرم ہوئے نا ادھی راتے لے پیشیاں نہیں ہون دیا ہون رات وڈی تیرے کے پہ فرمین دیں اما دنوں پیشیاں انہا دیا انہیں جن ناندہ کو بچ گیا ہو گئے امام من کربلا انجلو ٹپے گئی میرے بچہ خوش نہیں بی بی ادھی کلنا نا منجنے سا سیدہ دے اما میں جاننا شام میرے قتل دی جانا نہیں بی بی ادھی جو اینا نا تا بے شک لگا منج لیکن تو امام میں منو اجازت دے جتنی دیر تک تو واپس نا ناسیں میں زندان دے در تے کھڑ کے تے در آو ایک سا اچھا مٹور پے سجاد نال پنچ سال دا پتر امام محمد دے باکر امام جانا در بارچ داخل ہو نا تے ظالم دا سر جھکا ہوئے تے سپائی دو اشارہ کر کے دے کو کرسی دے جانا کرسی آئیے تے ظالم دے کے پیدے سجاد کرسی دے بے سیدہ دے ظالم اسے در بارچ میں نے کرسیاں پیادے ہیں اوہ جانے جتا میریاں بھوپیاں نو گھنٹے ہیں جو کھڑ ہوتی ہیں رہین ظالم ہیا کر میں کوئی کرسیاں تے پہنے دے کابلان کیا کھڑا چاندیں ظالم سر جھکا کے پیادے سجاد اجدے بعد تے دیاں قیدہ رہا وطن واند تے دی مرضی شام رہ تے دی مرضی جو آکھیں میں دیننا میری طرف قیدہ رہا غریب دی رت ودی تے دے کے پی فرمین دن میں پہلے کافلہ سالار مشفرہ کریں نا ظالم ہاں دے مرضی چھو تو تو بچ گئے کافلہ سالار کون ہے رت ودی تے دے کے پی فرمین دن حیاء کر میں ہاں مہاری کافلے دی سالاروں ہے جڑی پیونال نہیں بھولین دی تھے کتھے نال کلام کرین دی رہیے میں دے امام توڑ کے زندہ ہوں دے درتے بی بی ادی سجاد کے یاد ہے امام بغیرتہ دے کہہ دارے ہاں بی بی ادی پھر میں ہاں فاتح شام جڑا فاتح ہوں دے مطالب منوین دے سجاد کاغذ کلم دوات چھاں میں مطالب لکھویں نیاں میرے امام کاغذ کلم دوات چھاں بی بی ادی ان کو آنکھ لکھ دے وے لوٹ کر بلا میرے بھران دا زخمی تے خون آلود چھولا شہداد سر دے وے امام اور کے لکھاں بی بی ادی سطری شام چلو مند دی اجازت امام اور مطالبہ بی بی ادی بشیر موحالی توڑی ہے نکلیے سجاد دے رد ودی واندہ واندہ مٹی دے بہ گئے تے وین کر کیا دے ایٹی غریبیں نا مہرمان دے نا پکائی ودی گئے ہون رنی تے رو کیا دی سجاد کوئی بھی غیرت نہیں غیرت مند دے جدا پہلی دفعہ میرا محمل ہے نا شام دے صدر بادار میری ٹھے میری اٹھ دے اگموں پانی دا چھڑکا پر کریں دا ہی اکھاں وزدیاں پین لب حل دے پین بی بی عدی میں کان لائے تے رو رو کے پیدے بی بی تے ری جبتی شام نہ آوے تو کو جا شام دا نجس بازار کو جا بی بی عدی غیرت مند دے اما ہور مطالبہ بی بی عدیوں کو آکھ میرے مطالبے من نے تامین دیا وگرنہ شام میں چرا سوا امام ٹورن دا ارادہ کی تے چار قدمتے امام گئے دامن کچھ کی اے مڑ کے دٹھے تے علی اسغر دی اما مٹھی تے بیٹھی اے بی بی جے کیا دیے میں تیڑی ماں نہیں تیڑے باپ بے دی کنیزاں میں کنیز ہو کے منت بھی کریں دیا میٹا مطالبہ لکھ چا ہووے اولاد اللہ بندہ تے جگری چوہے نہ نکلے میں منین دے نہیں سجادہ دینے اما حکم کر بی بی رو رو کے عدیوں کو آکھ میں کو لکھ دے وے اج دے بعد غریبان لے قبرستان شمر نہ جا دے بی بی عدی جے نمس دیئی میری دی دیر وین دیئی تے رو رو کیا دیا یا ماں میں کشی مر تو ڈار بہوں لگ رہے جی بسم اللہ سونے آنسو آگے سارے کوشش کرو جھولیاں پھیلا ہو جروہی یہ جو میں لی دیا 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 چاندیاں حلی شام دی نگری امام طور پہ ظالم مطالبہ من تاوین دیا لفظ میں چھوڑیں دا پیاں اس نل جلدی میں کاری نہیں سکتا پھر زندگی باقی ملاقات باقی ظالمہ دے ہر شئی دینا سار موجز نل سیدہ دے کیڑا موجزہ ظالمہ دے بہین بلاوے ہائے ملاللہ بھرا جاوے پھر سر دینا امام فرمین دن اے گل میں پوپی تو پوچھ سا امام گڑ چاہی لٹا لی اگر حاضر بیٹھیں تے تیج جگری چو بھی آئے نکلا سی امیر بن کے نہیں جڑا غریب بن کے بیٹھے اس علاقے دے شریف آسیوں میں کو ممبر دی قسم جڑا لٹی یہ تے لٹا نالے کتنے ہن ہزاراں کیڑے کیڑے ملک دے بندے ہن جڑاں واپس ملی تے چاہ میں نالا ہک بیمار خیمے چاہ کے پیدا امام اینہ پردہ دارا نچادرا بی بی آدیا حسین دا سر امام بی غیر تا دے موجزین اللہ سن بی بی آدیا ان کو آکھ پر شام منا دی کرا جڑاں پہلی دفعی ہیں تے جتنا راشہ ہی نا اتنا راشہ ہوئے پھر میں بھی رانو سر اس علاقے دے شریف آسیوں میرے امام واپس ہے سیدہ دے ظالم ہونا دی کرا چھتاں تے عورتاں بزار آچ مرد میرے امام ٹھوڑ کے پیدا امام بی غیرت آدم میں وکھر کمرچ بند کرے شام اسے وکھر صندوق کے چرک کے وکھر حجر چرک کے تالہ لاکے چابی تخت رکھیے تیرے کے پیدا سجاد امام کو آکھ ہون تیرا بابا بلا بلاوے اس علاقے آلیوں پہلے مٹی دے بیٹھی نا ترب کے اٹھی دے دیکھا دیا حسین بہن پہ کے ولی ویندی آئی آواز ہے یہ حسین تے دے رلے تھوڑیاں میں دے زیور لہ گئے میں پہ کے ولی ویندی غیرت آلیوں جہ دہتری جویند کی تے حسین دے سارا لے صندوق کے جکٹگار پیدا دے اللہ گواہ مظلوم دے سر پر واض کی تے جیویں جو دربار تو گزرے باگ کر امام دی نگا پھے گئی رو گیا دے بابا میں دا 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 پیا مہندے غیرت آلیوں آواز ہے یہ بابا اجازہ دے میں دا دا بھلا ماں سیدہ دے بے شک بھلا اللہ گواہ باگ کر امام کڑیاں لے ہاتھ پت متے دے رو گیا دے دا دا کارگ رو گیا دے سر پاک امام دے رو گیا دے سجاد ؟ جی بابا سیدہ دے روت میڈی آئی داڑی چیتھی تیری تھی گئی وین کر کے آدھا بابا کی میں ناؤے میں لکھ نو لکھ چمانو درداری تر اللہ گواہے ہون میں دے امام دے سجاجے جا 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 دے میں میڈیاں بہنہ تھاکہ بیاں حسین میں دے امام دے بابا جلدی کر بہنہ انتلا رج کھڑی ہیں غیرہ تھالیوں جدہ امام دے سر پر والگیتے مدینے دا شہر نہیں شام دا شہر حسین دا بدن نہیں چھڑا سر پرواز ودہ کرند ایک گلی چو گزرے ایک مستورے جہنڈا کالا لباس سنگلا مو دا بدی ودی رو کیا دیا حسین تیری عزت سلاموں میں رو کیا دیا حسین جدہ زندانے چھولے کہیں دی جھولیچ لامے نالامے تیری مرضی جہن بی بی دا نام ملمہ صحبے ان دی جھولیچ ضرور لامے غیرہ تھالیوں میں دے امام دے سر پر وال کریں داندھے تیروں داندھے اللہ گوائے سر زندان تو آئے تیروں داندھے چاہ تو کوئی نام مبر دیکھ سمیں امام کہیں بے لے کہیں کونے چھویں دے کہیں لے کہیں کونے چھویں بی بی آدی اللہ لاندھا کیوں نہیں سیدہ دکھیں دو منیا جھولیاں دے رے نمتہ توجی نراض ہوئے اللہ گوائے اے موقع وے کہ پہلے پہلے جناب فضا نے جھولی چھوڑی روکیا دیا ادھے امام جمیں دہ تیری مادی کنیزاں اے مجبوری وے کہ علی اصغر دی امام جھولی چھوڑی علی اصغر دی امام دوڑے کے علی اکبر دی امام گھولی چھوڑی اللہ گوائے ہونت رہے جھولیاں بچ گئی ہیں انہ تری امام جھولیاں تو پہلے لاہور علی ملکہ جھولی چھوڑی اچھا مین کر کے آدھے امام جمیں نور کر دی بھینا جی بابا میں نو کے رائے منظر وے کہ بے اولاسیں جھولی چھوڑی اللہ گوائے جھولی ایک بان گئی ہے میرا امام نہیں لاندھا بی بیا دیا حسین اللہ دینا تے دسا مجبوری کیڑی ہے لاندھا کیوں نہیں بھینڈ دوڑے کیا دے تو دسا او کے نگئے او میں جی علفت میں چھ جائیں او کی قید دن بھائی میں دے کریا او زندان دے وے چھوڑی نئی نظر سکینہ آئی ہے اللہ گوائے پھرا دی گلموں کی بھیڑ مٹی تجھ ہڑ پھئی ہے پھرا دوڑے کیا دے نہ روا او کو کھا گئیاں گلیاں او شام دیاں تجد ہی دے اللہ علانت اللہ علاقوم الظالمین وآلہ